اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت برسنا شروع ہو جائے پیسہ آنا شروع ہو جائے مال و دولت آنا شروع ہو جائے تو آج کا یہ وظیفہ آج کا یہ عمل آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے جو بھی میرے بھائی میری بہن میرے دوست آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور لائک کر دیں کیونکہ آج جس عمل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل آپ کے گھر میں دولت کی برسات کر دے گا آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پریشان ہوں گے گھر والوں کی باتیں سنتے ہوں گے رشتداروں کی باتیں سنتے ہوں گے کہ گھر میں فری رہتا ہے کوئی کام نہیں کرتا نوکری کی تلاش میں جاتا ہے تو وہاں سے جواب مل جاتا ہے پڑھ لکھ کر گھر میں فری بیٹھا ہوا ہے اس طرح کی عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں جو آپ کے رشتدار کرتے ہیں گلی محلے والے کرتے ہیں بہن بھائی دوست سب باتیں سناتے ہیں کہ اتنی عمر ہو چکی ہے اور کوئی بھی کام نہیں کرتا تو آج میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل آپ نے صبح اٹھتے وقت ناشتہ کرنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے اللہ کے فجل و کرم کے ساتھ آپ کو کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اگر آپ چھوٹا سا بھی کام شروع کریں گے اللہ اتنی برکت پیدا فرما دے گا کہ آپ کے گھر میں دولت کی برسات ہو جائے گی اور اگر آپ صبح ناشتہ کرنے سے پہلے یہ عمل کر لیتے ہیں جو بہت زیادہ پاورفل اور طاقتور عمل ہے قرآن پاک کا یہ عمل ہے اللہ پاک کے ایک نام مبارک کا یہ عمل ہے درود شریف کا یہ عمل ہے اگر صبح ناشتہ کرنے سے پہلے پہلے آپ یہ عمل کر لیں گے روزانہ اس عمل کو کر لیا کریں گے صرف کچھ ہی دن گزریں گے کہ آپ کے گھر میں دولت کی برسات ہو جائے گی دوستو وہ عمل کون سا ہے آپ لوگ نوٹ فرما لیں کہ صبح اٹھتے ہی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ناشتہ کرنے سے پہلے وضو کر لیں اچھی طرح سے وضو کر کے پاک صاف ہو جائیں اور اس کے بعد دس بار درودہ ابراہیمی پڑھیں پھر دس بار یا وہابو یا رزاکو پڑھیں اور پھر آخر میں آپ نے پچیس بار سورہ کوسر کی تلاوت کر لینی ہے یہ آج کا عمل ہے اس کو آپ نے صبح ناشتہ کرنے سے پہلے ہی یہ عمل کر لینا ہے دس منٹ لگ جائیں گے آپ کے جادہ سے جادہ اس کے بعد پھر ناشتہ کریں روزانہ یہ عمل کر لیں دولت کی ایسی ایسی جگہ سے برسات ہوگی کہ جو لوگ آپ کو باتیں سناتے تھے آپ کے رشتدار آپ کے دوست وہی آپ کو فون کر کے پوچھیں گے کہ آپ کے گھر میں اتنی دولت کہاں سے آنا شروع ہو چکی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جو وصیفہ آپ کرتے ہیں یہ اسی کا ہی کمال ہے اسی کی ہی طاقت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو رزق عطا فرما دیا آپ کو دولت عطا فرما دی یہ عمل آپ لوگ ضرور کر لیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ وقت کی نماز ضرور ادا کیا کریں اللہ پاک کو وقت دیا کریں اللہ کی عبادت کیا کریں کیونکہ وہی رازق ہے وہی سب کو رزق دینے والا ہے اگر ہم اس کو بھول جائیں گے تو پھر اس کے سیوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے وہی ہے جو ہمیں پالتا ہے ہماری پرورش کرتا ہے ہمیں دولت دیتا ہے رزق دیتا ہے ہماری پریشانیوں کو دور فرماتا ہے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اس عمل کو آپ ضرور کر لیں اپنے دوسرے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیلا دیں شیئر کر دیں کہ جو لوگ گھر میں بیٹھے پریشان ہیں ڈپریشن میں رہتے ہیں کوئی کام نہیں ملتا باتیں سننے کو ملتی ہیں تو ان کو باتیں سننے کو نہیں ملیں گی بلکہ اتنی دولت مل جائی کی اب وہ لوگوں کو باتیں سنائیں گے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکل کو آسان فرمائے اور آپ کو رزق اور دولت سے نوازے اپنا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ